اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیزی ٹپس پوائنٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین آج کی اس ایڈوکیشنل اور معلوماتی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شب عروسی کی رات یعنی شادی کی پہلی رات کا کیسے احتمام کیا جائے ناظرین اس دن مرد اور عورت دونوں ہی بہت نازک حالات میں ہوتے ہیں اور اس رات کا ہر مرد اور عورت کو انتظار ہوتا ہے اس نازو گڑی میں دونوں فریقین یہ سوچتے ہیں کہ آغاز کیسے کیا جائے بہتر تو یہ ہے کہ دونوں فریقین کو شرمانا نہیں چاہیے شادی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی میں اچھی انڈرسیننگ ہونی چاہیے تو شب عروسی کی رات نہ ہی دھلے کو شرمانا چاہیے اور نہ ہی دھلہن کو عورت کو بھی چاہیے کہ شرم محسوس نہ کرے اور مرد کے جذبات کو ریلیز ہونے میں مدد فرام کرے اور اس معاملے میں مرد کا مکمل ساپ دے پہلے کمرے میں جاتے ہی دونوں فریقین دو رکعات نماز نفل شکرانہ ادا کریں مرد آگے کھڑا رہے اور عورت پیچھے نماز کے بعد دونوں خیر و برکت اچھی زندگی اور نیک سالے اولاد کی دعا کریں اس کے بعد مو دکھائی میں کوئی اچھا سا گفت دیا جائے کیونکہ یہ گفت ساری عمر میاں بیوی دونوں کو یاد رہتا ہے اس کے بعد اپنے خاندان کا تعرف کروانا چاہیے پھر آہستہ آہستہ پیار کی باتیں کریں بیوی کا دل بہلائیں جب وہ مطمئن ہو جائے تو پھر ہلکے ہلکے ہاتھ پھیریں ماتے اور رکسار پر بوسہ دیں ساتھ ساتھ اس کے زیورات اتاریں اور بیوی کو ایک اچھا محول دینے کی کوشش کریں ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دخول کے وقت درد محسوس نہ ہو اگر سیدھا دخول کر دیا جائے تو اس سے صرف اور صرف درد کا احساس ہوگا اس کے بعد دونوں اپنے مقصود جگہ سے کپڑا ہٹا دیں پہلی مرتبہ دونوں فریقین خصوصی طور پر بیوی کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کام شروع کریں اس سے درد تو محسوس ہوگا لیکن میٹھا میٹھا درد محسوس ہوگا جمعہ سے پہلے مرد کو چاہیے تو کوئی تیل، لوشن جو کوئی چکنی چیز لازمی استعمال کریں ناظرین ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی زبردستی نہ کریں اگر بیوی در محسوس کر رہی ہے تو اس کو ریلیکس ہونے دیں اچھا ماحول فراہم کریں یہ ضروری نہیں کہ پہلی رات قربت لازمی ہونی چاہیے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اطاع فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاع فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیگا اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے دیسی ٹپس پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں